مرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹورنٹس آج ہمارا لیکچر نمبر سیون ہے یونین نمبر ٹو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے ہمارا ٹوپک لاسٹ جو لیکچر تھا اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا قید آزم بطور گورنر جنرل ان کے خدمات کو ڈسکس کیا تھا ان کے جو ہے وہ ایز ایک گورنر جنرل انہوں نے پاکستان کے لیے جو قربانیاں دی اس کو ڈسکس کیا تھا آج ہم دیکھیں گے لیاقت علی خان کی خدمات اور کارنا میں یہ ہمارے ملک کے پہلے وزیر اعظم تھے جو پاکستان بنا تو گورنر جنرل جو ہے وہ قید آزم محمد علی جنرل ہے اور جو پہلے پرائیم منسٹر جو ہے ہمارے جو پہلے وزیر اعظم ہے ہمارے وہ جو ہے وہ لیاقت علی خان تھے تو انہوں نے پاکستان کے لیے کیا خدمات سر انجام دی کیا کرنا مش انجام دی ہے اس ٹوپک میں ہم یہ دیکھیں گے یہ بھی لانگ پویشن میں ہے ڈیزائن ہو سکتا ہے یہ ٹوپک اس کے چار مین پوائنٹس ہیں اور اس کو ہم دیکھیں گے پہلے پوائنٹس میں جو ہے وہ اس کا انٹرڈکشن ہے پی نمبر 36 پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان کہہ دی ادم محمد علی جنرلہ کے دست راست رہے دست راست کا مطلب ہے دانہ ہاتھ دست بولتے ہیں ہاتھ کو راست بولتے ہیں دائیں کو یعنی یہ قیدی اعظم کے دائیں ہاتھ رہے سب سے بڑے دوست رہے فرنڈ رہے اور ان کے ہلپر رہے پنجاب میں داخل ہونے والے مہاجرین کے حیالات کو سنبھالنا بہت مشکل مسئلہ تھا قیدی اعظم محمد علیہ کی ہدایت پر آپ نے پنجاب مہاجر کاؤنسل کے چیئرمین کے حصیح سے مہاجرین کے عبادکاری انہیں ضروریات زندگی کی فرامی کے کام کی نگرانی کیا میں پاکستان کے بعد بھارت میں مسلمانوں سے سخص نفرت کے باعث ہندو مسلم فتادات محمول بن چکے تھے آپ نے پنجاب میں مسلمانوں کا قتل عام رکوانے کے لیے پندت جواہر لال نہرو کے ساتھ سرحدی علاقوں کا دورہ کیا انسانی خون بہانے کی مکروح حرکت سے بعد رہنے کی اپیل کی انتظامی ڈھانچے کی تشکیل دی معاشی زندگی کی بحالی بجڑ کی تیاری کشمیر کی جنگ داخلی انتشار پر کنٹرول اور بھارت کی سائزوں کے خلاف دفاع سمیر تمام درپیش مسائل میں قید عظم لحمت اللہ علیہ قوم اور حکومت کی رہنمائی کرتے تھے لیکن ان کے فیصلوں کو عملی جامعہ پینانے کے ذمہ داری وزیر عظم لیاقت علی خان ہی عید ہوتی تھی دیکھیں اب اس پورے جو یہ تین چار لائنیں ریڈ کی ہیں میں میں اس میں آپ کو فیل ہوا ہوگا مہاجرین کا جیسے گورنر جنرل کے احسیے سے انہوں نے بھی سٹیپس لیے اور یہ چیئرمین تھے اس کمیٹی کے تو مہاجرین کی آباد کر رہی یہ اس بات کا سب سے بڑا مسئلہ تھا پاکستان بننے کے بعد سب سے بڑا جو ایشو تھا مہاجرین کا آباد کر رہی تھا یہ مہاجرین کیا تھے یہ لاکھوں کی تعداد میں پیدل، بیل گاڑیوں پر ٹرینز پر کٹ مر کر راستے میں آدھے سے زیادہ یہ کٹ گئے جو خاندان دس کے افراد پر مستمع وہاں سے چلا وہ یہاں دو یا تین پہنچے اسی طرح کچھ لوگ وہاں سے چلے ان کے راستے میں بچے کٹ گئے وہ خود یہاں پہنچے کچھ خود کٹ گئے بچے یہاں پہنچے تو یہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں سے یہ موو کر کے آئے اور کٹے پٹے لٹے، زخمی، خالیات بھوکے تو ان سب کو مینج کرنا اور پھر ان کو گھر، لباس خوراک، مہیا کرنا یہ سب سے بڑا چیلنگ تھا اور ادھر سے ملک بھی نیا تھا ملک کے پاس ابھی سعودیات نہیں تھی ملک کے پاس فیسیلٹیز ابھی نہیں تھی تو یہ جو ایشو تھا اس نے پاکستان کو سٹیبل کرنے میں کافی پرابلم کریٹ دیا کہ ایک ملک نیا کہ وہ خود اب بھی پروسیڈ نہیں ہوا اور اوپر سے مہاجین کا برڈن بھی پہلے دن سے تو اس چیز کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا سامنا ہوا اور اس پیرگرام میں بھی یہی تھا کہ ادھر ہندو نے مسلمانوں کا قتلیام شروع کر دیا جب پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا ہندو نے مسلمانوں کو اور اس کے علاوہ وہاں پر رہنے والی دوسرے اس کو قتل کرنا شروع کر دیا اب کیا تھا انہوں نے وہاں سے موو کرنا شروع کیا تو راستے میں ان کو پھر مارتے تھے سکھوں نے راستے میں بہت زیادہ قتل و غارت تھی تو جب یہ یہاں لوٹے پوٹے پہنچے تو ان کو عباد کرنے کا جو پرابلم تھا وہ سامنے آیا جس کو ڈیل کرنے کے لیے گورنر جنرل آقامات دیتے تھے لیکن اس کو عملی جامعہ یعنی کہ اس کو تو یہ جو سارے معاملات تھے یہ جو ہے ان کو دیکھا اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے قید عظم رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب یعنی گورنر جنرل وفات پہ آگئے قوم کے حوصلے پاس تو رہے تھے بھارتی کی عدل پاکستان کے خلاف مسلسل ساتھ ساتھ نہیں کر رہی تھی تو ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان اور قائد تھے لحقہ تعلی خان کے عہد حکومت میں معاشی ترقی کے لئے بھرپور جنجو جو شروع کی گئی عوام کو پاکستانی مسلسلات کے فروغ کی ترقیب دی گئی پہلا پوائنٹ کہہ دیا دن فوت ہوئے سوری اس پیرے میں پہلا پوائنٹ کہہ دیا دن فوت ہو گئے قوم کے حوصلے پست ہونے تھے جب عوام یہاں تک کہ کراچی کے اندر کچھ لوگوں نے ایک گہدرنگ کی اور ان کا جو مقصد تھا جو پرپوس تھا وہ یہ تھا قید ادم نے وفات کے بعد کہ کسی طرح نوزایدہ ملک کو یعنی اس کو مزید کمزور کیا جائے باتی قید پاکستان کے خلاف مسلسل سہاسر کر رہی تھی ایسے حالات میں آپ ہی قوم کے ترجمان ہوئے اب قید ادم نہیں رہتے تو اس کے بعد قوم کو دیکھنے والے تھے وہ کون تھے؟ لیاقہ تعلی خان لیاقہ تعلی خان کیا جائے قومت میں معاشرہ ترفی کے لئے بھرپوس جد و جد شروع کی گئی عوام کو پاکستانی مسلوات کے فروغ کی ترقیب دی گئے کہ پاکستانی مسلوات بنائی جائیں اور پھر انہی کو استعمال کیا جائے جو میڈن ہندوستان یا میڈن برطانیہ تھی انگلینڈ تھی ان کو چھوڑا جائے پاکستانی مسلوات کو پرچیس کیا جائے یوز کیا جائے کیوں؟ اگر وہ خرید دی جائیں گی تو ان کو کوئی بنائے گا نا اگر آپ نہیں خرید دیں گے تو بنانے والے کو نقصان ہوگا اور وہ پھر اس کو چھوڑ دے گا تو لیاقہ تعلی خان ایج وزیراعظم انہوں نے یہ اناؤنس کیا کہ سب سے پہلے پاکستانی پروڈکس کو اب یوز کریں اور تاکہ اس پروڈکس کو بنانے والے کو فیدہ ہو اور ملک کی ترقی میں وہ اپنا حصہ لائے آپ نے انیس سو انچاس میں اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کروائی اور نئے آئین کی تیاری کی سیسر میں بنیادی حصولوں کی کمیٹی بنائی آپ نے انیس سو پچاس میں امریکہ کا دورہ کیا اور اپنی تقریروں میں امریکہ کے عوام اور قائدین کو قیمہ پاکستان کے پس منظر سے اگاہ کیا آپ نے امریکی قیادت کو پاکستان کی دفاعی ضروریات پوری کرنے پر امادہ کرنے کی بھرپور کوشش کی کیونکہ ہمارے پاس دفاعی ضروریات تھی پلینز، فائٹر پلینز، ٹینکس، ہیلیکاپٹرز، ائر فورس کے ضروریات تھی یہ ساری چیزوں کے لئے بھی ہم مہتاج تھے پاکستان کے پاس نہیں تھی تو امریکہ اس وقت سب سے بڑا پروڈیوسر تھا سب سے بڑا مینوفیکسٹر تھا تو اس کو اس کے لئے امادہ کیا گیا لیاقت علی خان پاکستان کی خارجہ پالیسی میں اسلامی ممالک کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کو بنیادی حصیت حاصل تھی شاہِ ایران یعنی جو ایران کے بادشاہ تھے پاکستان کا دورہ کیا تو دونوں رہنماؤں نے مشترکہ پالیسی اختیار کرنے کے لئے مدھاکرات کی ہے انیس سو اکاون کے وست میں یعنی سینٹر میں جب بھارتی فوجیں پاکستانی سرحد پر جمع ہوئیں تو ملک میں گہر یقینی سوری اتحال پیدا ہوگئی اب انیس سو اکاون اب انیس سو سنتالیس میں پاکستان بن رہا ہے رائیت تین سال بعد جو ہے وہ انڈین فوجیں جو ہے وہ بڑھر بنانا شروع ہوگئی بڑی پریشانی شروع کہ سورچ حال پیدا ہوگی آپ نے قوم کا حصلہ بلاند کرنے اور اس خطرے سے آگاہ کرنے کے لئے ملک گیر دورہ کیا سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو راورپنڈی کے کمپنی باغ میں آپ کو اس وقت گولی مار کر سہیر کر دیا گیا جب آپ ابھی خطاب کے لئے کھڑے ہی ہوئے تھے ان کے زبان پر آخری الفاظ یہ تھے یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرماؤ اس میں راورپنڈی کے کمپنی باغ جس کو اب لیاقت باغ کو آ جاتا ہے اور خطاب کے لئے کھڑے اور اسی باغ کے اندر بے نظیر کو بھی مارا گیا تھا شایدہ آپ نے سنا اور نیوز میں 27 دسمبرس کو بے نظیر بھی اسی پارک میں اسی جگہ پر خطاب کے لئے کھڑی تھی خطاب کر کے آ رہی تھی جب ان کو مارا گیا قوم نے لیاقت علی خان کو ان کے عظیر خدمت پر قائد ملت کا خطاب دیا اور کمپنی باغ کو لیاقت باغ کے نام سے موصوم کر کے ہمیشہ کے لئے ان کی ملی خدمات کا اعتراف کیا آپ کو قید اعظم کے مزار کے حدے میں دفن کیا گیا ہے جہاں قید اعظم دفن ہے ان کے ساتھ ہے وزیر اعظم لیاقت علی خان کی قبر ہے کراچھے کے اندر ان کو جو ہے وہاں دفن کیا گیا ہے اب ہم نے کیا دیکھنا ہے اب ایک بار دیو اس طرف آئیں کہ ایز اے پرائم منسٹر یعنی کہ پہلے پرائم منسٹر تھے اور سب سے فرسٹ جو ہے وہ گورنر جنرل کے بعد ملک کو ڈیل کرنے والے ملک کو سنبھالنے والے وہ تھے تو گورنر جنرل تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ جو چیزیں ہم نے یہاں دیکھی ہیں جیسا کہ دستراز سے اچھا مہاجرین کیا بادکاری کوئی نے انہوں نے دیکھا تھا اور اندرامی بھانچہ بھی انہوں نے جو ہے وہ منیج کرنا تھا اس کے علاوہ جو ہے وہ جو فیصلے تھے ان کو عمل جامع پہنانے کے لیے بھی ان کو ضرورت تھی اس کے علاوہ انیس سو انچاس کے قرارداد مقاصر منظور کروائے انیس سو انچاس میں اور انیس سو اکاون میں خاص طور پر جب یعنی کہ خطرہ پیدا ہوا تو انہوں نے جو ہے وہ ملکی دورہ کیا پبلک کو ڈیل کرنے کے لیے اس کے بعد لاس پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو شہادت کیوں بھی تو وہ بھی پاکستان کے لیے کام کرنے کے دوران ان کو شہادت کا جو ہے وہ مقام ملا تو آپ نے اس ٹاپک کو پورے کو لانگ میں لہرن کرنا ہے اور ڈائری میں لکھنا ہے مجھے ورسپ کرنا ہے یاد رکھیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے وزیراعظم کے حصیت سے لیاقت علی خان کے کارنامے کل ہم انشاءاللہ ٹاپک ڈسکس کریں گے قرارداد مقاصد کو اور وہ بھی آر ریڈی انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے آپ نے اس کو بھی پروپیر کرنا ہے برحال کل تک کے لیے اللہ حافظ